بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جنت سے آیا ہوا پتھر کونسا ہے نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجرِ اسود ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے اندر لگا ہوا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجرِ اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولادِ آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے سننے ترمزی حدیث نمبر آٹھ سو ستتار میں روایت کے مطابق جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام خانہِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرتِ جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دیوارِ کعبہ میں نصب کیا چھے سو چھے صدی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس سال تھی سیلاب نے کعبہ کی عمرت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حضرتِ اسود کا معاملہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردارانِ قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوارِ قبہ میں نصب کر دیا حضرتِ اسود جو قبہ کے جنوبی مشرقے دیوار میں نصب ہے اس کے تین بڑے اور مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ ٹکڑے اندازن دھائی فٹ کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوت میں سے یاکوت ہیں اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اللہ تعالی اگر اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا سننے تیرمزی حدیث کہ ایک حدیث کے مطابق حجرِ اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ شکریہ